بسم اللہ الرحمن الرحیم علم جفر یا علم العداد ہے کیا اور کس طرح سے یہ انسانی زندگی پر اس کے اثرات سامنے آتے ہیں علم جفر جو چیز ہے علم جفر کے بارے میں لوگوں کا کونسپٹ یہ ہے کہ یہ کوئی الگ سے چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی جادو ہوتا ہے یا اس کے اندر کسی چیز کا کالو علم ہوتا ہے ایسی چیز نہیں ہے علم جفر کا جو بیسک مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن کی مقصود قرآن کی کچھ مقصود قرآنی آیات کو ایک مقصود وقت میں مقصود تعداد میں اور مقصود وقت میں بیٹھ کے پڑھنا علم جفر کہلا جاتے ہیں کیونکہ جو علم جفر اور نوری علم ہے اس میں کال علم کی کوئی چیز نہیں ہے یہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے عام طور پر ہوتا ہے کہ پورے قرآن کو پڑھنا پورا قرآن پڑھنا بھی بہترین ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ آیات ہوتی ہیں ایسی جن کو آپ نے پڑھنا جیسے رزق کی بندشہ اس کیلئے علاق آیات ہوں گی کاروبار سے ریلیٹیڈ علاق ہوں گی جوب میں ترقی کیلئے علاق ہوں گی اولاد کی فرماورداری کیلئے علاق ہوں گی اگر بہن بھائیوں کا کوئی جھگڑا اس کیلئے علاق آیات ہوں گی یہ قرآن پاک میں آلریڈی مجود ہوتی ہیں جب ان کو نکالا جاتا ہے پھر اس کا ترجمہ دیکھا جاتا ہے پھر اس کے مطابق کام کیا جاتا ہے جیسے ہم پورا لکھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پورا ہوتا ہے نا اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے نور علم جب ہم لکھ کے اداد بنا کے لکھتے ہیں سیون ایٹ سکس اس کو عام طور پر جفر کہا جاتا ہے اور علم جفر جو ہے یہ قرآن سے ہٹ کے کوئی بھی چیز نہیں ہے اس میں اس کے لئے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے جیسے آپ تھوڑی سی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس لئے اسی طرح سے علم العداد کی بھی تھوڑی سی تعلیم لی جاتی ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پہلا علم ہے جو شروع میں جہاں سے آپ اس کی اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں اسلامی بیک گراؤنڈ سے دیکھیں تو یہ مولا امام جفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یہ ان کے دور سے بہت زیادہ ہے اور اس میں کوئی لیگٹیویٹی نہیں ہے اور یہ اس میں میں ایک اور بھی بات بتاتی ہوں کہ بہت زیادہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بہت زیادہ سینہ بہ سینہ کچھ سینہ بہ سینہ کچھ انسان کی اپنی محنت بھی ہوتی ہے کیونکہ علم جفر کی اپنی ایک حیثیت ہے اپنی ایک حیثیت ہے جس طرح سے اب بعض اوقات اگر آپ کہیں کہ ہمیں کم لوگ مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ کافی محنت کا کام ہوتا ہے دیکھیں ایک میں آپ کو ایک زیادہ دیتی ہوں کہ دیکھیں آپ کا ایک بچہ اگر آپ نے اس کی ٹریننگ کرنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کی ٹریننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بچہ جو ہے وہ آپ کی بات ماننے سے انکار ہوتا ہے کئی بار اور وہ محنت لیتا ہے تو اس طرح سے ایک چیز کوئی دور ہے مطلب آپ اپنی پروفیشنل سٹیڈی میں آپ اپنے لینا چاہ رہے ہیں ترقی تو اس کے لیے آپ کو ایک محنت کرنی پڑے گی اور اس کے لیے میں ایک میں واضح مصال آپ کو دیتی ہوں کہ دیکھیں سورہ علم نشرا کا اگر آپ اس کی تحقیق پڑھیں اس کی پوری طرف سے تفسیر پڑھیں تو آپ کو یہ چیز سمجھ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اپنے دن اور رات کے اوقات کے اندر کچھ وقت میرے ساتھ مزدوری کیا کرو یہ بڑی واضح بات ہے قرآنی عملیات کے لیے یعنی قرآنی علم کے لیے یا علم جفر کے لیے یا نوری علم کے لیے کہ اگر آپ زندگی میں کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ وقت اللہ کے ساتھ لگانا پڑتے ہیں زائچہ یہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے بنتا ہے اور زائچہ کے لیے کیا کچھ معلومات جو ہیں وہ آپ کو چھائیے ہوتی ہیں اور زائچہ جب بن جاتا ہے تو اس سے کیا کچھ معلوم ہو سکتا ہے دیکھیں زائچہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی تقدیر میں ہے جو آپ کے ستاروں میں ہے جو آپ کے نصیب میں ہے اب آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہے جو آپ کی ورکنگ ہے آپ کی افرٹس ہے جس حساب سے آپ کام کر رہے ہیں وہ چیز وہ آپ کی ورکنگ ہے اللہ تعالیٰ نے جس سے اس کا اختیار بندے کو دی ہے نا اس کو بدلنے کے لیے اس کے لیے ایفرٹس کرنے کا بھی اختیار دی ہے سپوز اب میں آپ کو ایک زائچہ بناؤں جس فار ایکزامپل کہ میں نے آپ کو ایک زائچہ بتایا ہے کہ آپ کے پیریڈ میں بہت زیادہ کامیابی ہے بہت ترقی ہے اب آپ نے اگر اس کے مطابق کام ہی نہیں کیا آپ نے اس کے مطابق ایجوکیشن ہی نہیں لی اپنی اپلیکیشن ہی نہیں دی تو وہ ترقی کیسے ہوئے گی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ترقی ہے تو ترقی کیوں نہیں ہے ترقی اس طرح سے نہیں ہے ترقی یہ کہ آپ کا ایک پیریڈ ہے کہ اس پیریڈ میں آپ کو بہت زیادہ بوم ملے گا اور بہت زیادہ ترقی کی طرف آپ چلیں گے لیکن اس کے مطابق ایفرٹس کرنا آپ کا کام ہے ذائچہ سے آپ بہت ساری چیزوں کو معلوم کر سکتے ہیں مطلب جس طرح سے ہر چیز کا ایک پاسورڈ ہوتا ہے نا آپ کا نام آپ کی زندگی میں آپ کا نام آپ کی زندگی میں آپ کی ڈیٹ آ برچ جو ہے جو جاننے والے لوگوں ان کے لیے ایک پاسورڈ بن جاتا ہے جو جاننے والے ہیں ویسے کوئی بندہ اپنے آپ کو کوئی چھپا لے کوئی اس کی پرسنیلیٹی ایسی ہو تو ایک ہلاک بات ہے لیکن کافی حد تک آپ کا نام اور آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے نا وہ آپ کے حالات بتا دیتی ہے کیونکہ یہ حالات وہ نہیں ہوتے جو آپ نے بتانے ہوتے ہیں یہ حالات وہ ہوتے ہیں جو نصیب لکھے ہوئے سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جوپیٹر کس جگہ پہ ہے آپ کا سیچون کس جگہ پہ ہے آپ کا مارس کس جگہ پہ ہے جو سٹار آپ کے جس جگہ پر ہوتا ہے اس کے ایک آرڈنگ یہ آپ نے پریڈکٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ کی پریڈکشن جو ہیں آپ کے اپنے عمل سے ملیں آپ کا عمل ایک علاق چیز ہوتا ہے لیکن آپ کی سٹار کی پوزیشن ایک علاق چیز ہوتی ہے کیونکہ انسان کی زندگی میں اس کی پرسنیلٹی میں جو میرا اپنا اندازہ ہے اور جو اس کے بارے میں میں مکمل اور ٹھوس رائے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ چالیس فیصد اس کی زندگی میں اپنے نام کے سرات ہوتے ہیں چالیس فیصد اس کی تاریخ پیدائش کے سرات ہوتے ہیں ٹین پرسنٹ اس کی گرومنگ ہوتی ہے اور ٹین پرسنٹ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس طرح سے ملکے ایک پوری سو فیصد کی شخصیت بنتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ اپنی ٹریننگ پہ چلے یا اپنے گرومنگ پہ چلے بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ستاروں کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے ستارے کسی ساب سے ہوتے ہیں ان کی ایفرٹس کسی طرف ہوتی ہے اور میں اس چیز کے بھی اگینس ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سٹار یہ ہے آپ کے لیے لیڈنگ کام کرنا چاہیے آپ کو آرمی میں جانا چاہیے آپ کو ڈاکٹر بننا چاہیے آپ کا یہ سٹار ہے آپ کو ماہی گیری کرنی چاہیے آپ کو جہاز کے پروفیشن میں آنا چاہیے میں ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی اپنی abilities ہوتی ہیں آپ کی اپنی qualification ہوتی ہیں اور دوسرا ایک اور اسی سے related question یہ ہے کہ عام طور پر لیڈنگ پوچھتی ہیں کہ ہم نے اس جگہ پہ شادی کرنی ہے بچی کی یہ لڑکا صحیح رہے گا لڑکا صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا یہ بات غلط ہوتی ہے آپ نے سٹار پہلے ملوانا ہے اور پھر بعد میں شادی کرنی ہے تو آپ تو کسی نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے نتیجے پہ پہنچنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی training کو بھی لینا ہے اور اپنے اور اس کی سٹار nature کو بھی لینا ہے یہ اخلاقیات میں بھی آتی ہے اور ذائچہ میں بھی آتی ہے بات اور اگر میں اس کو پورا اپنے اپنی طرف لے کے کہوں کہ نہیں آپ نے جب بھی کسی کے شادی کرنی ہے پہلے ذائچہ بنوائیں یہ غلط ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے اپنی requirements ہیں آپ کا اپنا خاندان کا circle ہے آپ اس کے مطابق شادی کریں اس کے بعد یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے کاموں کو صحیح کرنے کے لیے آ جاتی ہیں جن کو ہم اپنی مدد لینا کہہ سکتے ہیں مدد یہ ہے کہ مطلب آپ اپنے ایک دوسرے کو سمجھ کے چلیں اور ستاروں کو دیکھ کے شادی کرنا یہ کوئی بڑی عجیب سی بات ہے اب ستاروں کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کے اوپر یعنی کہتے ہیں کہ فلاں کا ستارہ گردش میں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے یہ بات بالکل درستہ ہے ستار جو ہوتی ہیں اپنی جگہ پہ ضرور اثرات رکھتے ہیں جس طرح سے موسموں کے اثرات ہوتے ہیں اسی طرح جیسے سورج گرہن لگنا موسم بدلنا گرمی سردی آنا خزان بہار کا آنا یہ ایک قدرتی امر ہے اس کو ہم روک نہیں سکتے ابھی تک ہماری سائنس یہاں تک نہیں پہنچی کہ اس کو ہم بدل سکیں یا اس کو روک سکیں ہاں البتہ اس کے مطابق چلا جاتا ہے اسی طرح سے جو ستارے ہیں وہ ہماری زندگی پہ بہت گہر اثر کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ گہری اثر کو جو ہم چینڈ کرتے ہیں یا بدلتے ہیں وہ ہم علم جفر سے ایک باز اکات رہنمائی لیتے ہیں میں نے اگر ذائچہ بنائے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی زندگی میں تھوڑا سا نیگیٹیو پیریاد ہے لائک آپ کی صحت سے متعلق ہو سکتا ہے یا جوب سے متعلق اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو صرف یہ کہا جائے گا کہ آپ جب بھی اپنی زندگی کا کوئی معاملہ کریں اس کو سوچ سمجھ کے کریں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو میں نے کہا وہی ہونا ہے اور نہ اس سے مراد یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے لئے بالکل نقصان ہو جائے گا اگر ایک سال تک آپ کی زندگی میں کوئی خدا نہ خاصتہ حادثہ ہے یا کوئی بیماری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے ہی دعائی لینا شروع کر دیں یا پہلے ہی گھر سے باہر نہ نکلیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا صرف ایک چیز کی احتیاط بتائی جاتی ہے بیکل ایسے ہی جیسے آپ کسی جگہ سے جا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ دھیان سے ڈرائیوینگ کریں احتیاط کریں سڑک روس کریں احتیاط کریں اسی طرح زائچے میں ہوتا ہے کہ یہ پیریڈ آپ کی جوب کے لیے احتیاط کا ہے یہ پیریڈ آپ کی میریٹر لائف کے لیے احتیاط کا ہے یا آپ کی فیزیکل ہیلتھ کو اس پیریڈ میں کیر کر لیں ستاروں کو زائچے کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ آپ کو کہوں کہ میں ستارے بدلے جا سکتے ہیں یا کوئی بھی کہیں ستارے ہرگز نہیں بدلے جاتے ہیں صرف ستاروں کے لیے گائیڈ لائن لے جاتی ہے کہ گائیڈ لائن یہ لے جاتی ہے کہ اگر آپ کی ستار کی پوزیشن خراب ہے اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کی ستار کی پوزیشن بہتر نہیں ہے ذرا دھیان سے کام کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی ڈاکومنٹ کا کام کریں کوئی لینڈن کا کام کریں اس کو پراپر طریقے سے دیکھ کے کریں کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ بہت قریبی تلق داری ہوتی ہے آپ وہ کام کر لیتے ہیں اس کے اوپر اپنا لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں یا زندگی کا ساسا لگاتے ہیں غلطی یہ کرتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے یا کوئی ایسی چیز نہیں کرتے کہ بعد میں آپ کو اس کی پرابلم دیکھنی پڑتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک عام زندگی میں بھی عام میار پر بھی دیکھی جاتی ہیں لیکن اگر کوئی بندہ کام کرنے سے پہلے آپ کے پاس آئے اور پوچھے کہ سٹار کی کیا پوزیشن ہے تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پیریڈ آپ کا بہت اچھا ہے لیکن اس کے اوپر دھیان رکھنا ہے اور بعض اوقات یہ کہا جاتے ہیں کہ پیریڈ جو ہے آپ کے نقصان کا ہے لیکن اس کا نقصان کا کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ آپ گھر میں فارغوں کے بیٹھ جائیں کہ اب یہ سال گزرے گا تو کام کرنا ہے یہ بات نہیں ہوتی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کام آپ نے کرنا ہے اور اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے اب جیسے آپ ٹرافک میں چل رہے ہیں اس میں کسی بھی وقت خطرہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کا کام ہے صرف بچا کے چلنا اور اپنے راستے پر اپنی ٹارگٹ پر نظر رکھنا ذائچہ بلکل اسی طرح سے ہے یہ چیز ہے اور میرے نزدیک ایک اور بات ہے کہ اگر کسی کے سٹار میں کوئی نیگٹیوٹی ہو کوئی بہت زیادہ نیگٹیوٹی ہو مطلب نقصان کے گھرٹے کے سودے ہونے ہوئے یا زندگی کے اندر کوئی پرابلم نظر آ رہی ہو ٹھیک ہے وہ پرابلم یہ نہیں ہوتی کہ کیا ہوگی کیسے ہوگی اگر کوئی ایسی پرابلم نظر آتی ہے تو اس میں میرا یہ حال ہے کہ صرف یہ کہنا چاہئے کہ آپ احتیاط سے کام لیں اس میں یہ کہنا کہ آپ کی زندگی میں حادثہ آئے گا آپ کی زندگی بدلی جائے گی یا یہ پوچھا جائے جو عام طور پر لوگ کوشن کرتے ہیں کہ جی ہمارے نصیب میں نرینہ اولاد ہے یا نہیں عام طور پر لوگوں کا یہ بھی کوشن ہوتا ہے کہ میرے کتنے بیٹی ہیں کتنی بیٹی ہیں اور پھر کوئی جواب دیا جائے کہ جی آپ کے دو بیٹی ہیں ایک بیٹی ہیں یہ غلط ہے دو بیٹے یا ایک بیٹی ہرگز نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ کہ ایک پیریڈ ہوتا ہے جس کو لیے آپ یہ کہیں کہ یہ اولاد کا پیریڈ ہے لیکن باقی پیریڈ ایسے نہیں ہوتے کہ اس میں اولاد نہیں ہو سکتی یہ کوشن ہی غلط ہے اس کا کوئی تعلق یہ نہیں ہے اس بات سے اچھا یہ موکل کیا ہوتے ہیں یعنی ان کی کیا حقیقت ہے کہ کسی کے پاس فلاں کے پاس موکل ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں مخلوقات یہ ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آتی ٹھیک ہے جس طرح سے اب ایک جگہ ہے جیسے یہ آفیس ہے اب یہ میرا آفیس ہے یا آپ کسی جگہ پہ آپ کا گھر ہے سوچیں ایک دس ملے کا گھر ہے پانچ ملے کا گھر ہے اس کے ریجسٹرڈ مالک آپ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہیں اس میں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں فرشتے بھی ہیں موقعات بھی ہیں اس کے بارے میں ہم نے خود سے یہ چیز نہیں دیکھی ہوتی مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ زمین اور اسمان کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی باقی کئی مخلوقات ہوتی ہیں کچھ مخلوقات ایسی ہوتی ہیں جیسے ہم کچھ انسان بہت اچھے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں شریر ہوتے ہیں اسی طرح سے جو مخلوقات ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو باقی مخلوقات ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں ان کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں ان کو کچھ کر سکتی ہیں ان کے لئے یا کوئی اور کر سکتا ہے ہم کر نہیں سکتے البتہ یہ ہے کہ اس کے لئے قرآن پاک کی جیسے آیات ہوتی ہیں مقصود آیات یا صورتیں ہو گئیں وہ وہی ہوتی ہیں اس کے لئے یہ نہیں ہے کہ جب ہم ان کے لئے کوئی کام کریں گے تو ان کو بلا کے سامنے بٹھا لیں گے ایسا نہیں possible ہے